مدرسے کا جلسہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے سبحان اللہ بولتا ماشا مسجد کس کا گھر ہے مدرسہ کس کا گھر ہے نوجوانوں سنو نوجوانوں سنو مسجد میں امام صاحب لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ لوگوں کبھی کبھی بیوی کی تاریف کر دیا کرو بیوی کی تاریف کرنے میں بھی سواب ہے بیوی کی تاریف کرنے میں انشاءاللہ کریں گے اب ہی کریں گے تیگ نوجوان نے جمعیہ کی نماز پڑی گھر آیا بیوی کو بولا کہ منرما کھانا نہیں بیوی کھانا نکال کے دی یہ کھانا پہلا لکمہ اٹھایا سبحان اللہ دوسرا لکمہ کھایا الحمدللہ تیسرا لکمہ کھایا ماشا اللہ چوتھا لکمہ کھایا وہاں منرما کی کھانا تھی بیوی سنتی رہی سنتی رہی سنتی رہی بیوی لی بیلنا بیلنا جانے نا روٹی بنانے والا بیلنا جانتے ہیں اب پیچھے سائی ماری سر پہ کھٹا 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 بیوی بولی کہ 20 سال میری شادی کو ہو گئے آج تک تیم اور تاریخ نہیں کر لو آج پڑوسی کی ہاں سے ڈال لے کے آئے ہیں اور تاریخیں نہیں ختم ہو جائے نبی کی عظیم سنت تو یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ سم اللہ علیہ وسلم کا گھر مدرسہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مشاہدہ ہے ہے میاں ایڈا 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 گھر دیلی جی ہفتہ دن تے نہیں چھلی ایڈا نیا کی کی بنیا بلو مدرسہ جے مدرسہ بلو مولی جا بلو مدرسہ ایڈا مدرسہ نہیں دھندار جگہ جے مولوی جا چندہ کروے کھاوے اچھے بلو بتائیے یہ مدرسہ نہ ہو عالم نہ ہو حافظ نہ ہو قاری نہ ہو مفتی نہ ہو آپ زندگی گزار پائیے گا بھائی زندگی گزرے گا جو گزرے گی بھائی زندگی گزرے گی یہ مدرسے کا بنیاد اللہ نے رکھا کہاں پہ عرشے پہ رکھا اللہ نے رکھا مدرسے کا بنیاد اللہ نے رکھا اب قربان جاؤ پھر وہ مدرسہ ٹرانسفر ہو کر آہ غارِ حرام آیا اللہ کے رسول اب وہی مدرسہ دارِ ارقم نہ ہے اب پھر وہی مدرسہ ٹرانسفر ہو کر قربان جاؤ مزیدِ نبی میں وہ مدرسہ اصحابِ صوفہ کے نام سے مدرسہ بنانا جب مزیدِ نبی کی تعمیر ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد رکھی اب وہ مدرسے میں پڑھنے والے کون تھے حضرتِ ابو بکر صدیق تھے حضرتِ امارے فاروق تھے حضرتِ عثمانِ غلی تھے حضرتِ علی تھے پڑھنے والے صحابہ تھے پڑھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب پڑھانے ہی جا رہی تھی اس کتاب کا نام اللہ کا قرآن ہے اس لئے میرے بھائی اور میرے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا کہ مدرسے دین کے قلعے ہیں جب تک اس دھرتی پر یہ مدرسہ چلتا رہے گا اللہ چاند سورج کو نکالتا رہے گا جس دن یہ مدرسے بند ہو گئیں گے چاند اور سورج کا نکلنا بھی بد ہو جائے انشاءاللہ اس لئے مدرسے ضروری ہیں قربان جاؤ کہ ہمارے گھر میں ہر مور پر زندگی کے ہر مور پر مولانا کی ضرورت ہے عالم کی ضرورت ہے حافظ کی ضرورت ہے قاری کی ضرورت ہے اس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکے عالم نہ ہو یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے اس لئے تو میں کہتا ہوں کہ اگر مولانا لوگ نہ ہو مدرسے نہ ہو تو عالم نہیں بنیں گے مولانا نہیں بنیں گے بچوں قرآن نہیں پڑھیں گے تو بتاؤ گزارہ ہے بچہ گھر میں پیدا ہوا بچہ گھر میں پیدا ہوا تو اب کیا کریں گے بھئی کیا کریں گے بھئی بچے گھر میں پیدا ہوئے تو کیا کرو بھئی بھولو بھئی بھولو کس کو بلاؤگے بھولو بھئی کس کو بلائیں گے نہیں جانتے بھئی بچہ گھر میں پیدا ہو کس کو بلائیے گا آزان دینا ہے بھئی آزان دینا ہے کس کو بولائیے گا مولی صاحب کو بولائیے گا بچہ پیدا آپ کیے ہیں آزان مولی صاحب دے گا اب اسی بچے کا نام رکھنا ہے کون رکھے گا آپ رکھیں گے بھئی ہم نہیں جانتے ہم جاہل آدمی ہیں تو اس بچے کا نام کون رکھے گا مولی صاحب رکھیں گے اگر تم رکھو گے اگر آپ بچے کا نام رکھ لوگے دادا سے رکھوا لوگے نانا سے رکھوا لوگے دادی سے رکھوا لوگے پھر ویسائی نام ہوگا ایک چودہ پندرہ سال کا بچہ میرے پاؤں دبارہ دے گی جلسے میں تو بڑا دل خوش ہو گیا میں نے کہا ہے بیٹا چور نام کی شکرے نام بتانے ملا کیا نہیں بولی کی نام چھو بولی مرد نام چھو پھٹکا پھٹکا ایک کون نام چھو کیے رکھال گو رہے بولی مرد دادو رکھال گی تو دور دادو نام کی شکر گو رہے بولی مرد دادو نام رہے لٹکا بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو نام کا ذات پر اثر ہوتا ہے یہ بچے کا حق ہے ماں باپ کے اوپر میں یہی تو مدرسے میں بیٹھ کر چٹائی پر بیٹھ کر ہمارے علماء پیغام دے رہے ہیں کہ دین سیکھو قرآن سیکھو یہاں بھی خیر ہے آخرت میں بھی خیر ہوں اس لئے مسلمانوں مدرسے سے بھاگو نہیں اللہ توفیق دے تو وقت ملے نا محلے میں بستی مگر مدرسہ مکتب ہو تو دس منٹ جا کر وہاں پر بیٹھو مدرسے میں بیٹھو جا کر خدا نہ خواستہ اگر وہی موت ہو گئی تو جنتی بن جاؤ اللہ توفیق دے تو مدرسے بند کرانے کی کوشش مت کرو علماء کی غیبت نہیں کرو اس لئے کہ یہ علماء آپ کا محتاج نہیں ہے یہ وارث یہ انبیاء ہے بڑا مونچا مقام ہے جیسے ماباپ کے چہرے کو دیکھنا سباب ہے قرآن کو دیکھنا سباب ہے خانے کعبہ کو دیکھنا سباب ہے اسی طریقے سے ایک علم کے چہرے کو دیکھنا بھی سباب ہے سبحان اللہ بولدہ واشدہ انشاءاللہ اکرام کریں گے بھئی بھئی مدرسوں کا مولانا کا علماء کا انشاءاللہ اکرام کریں گے عزت کریں گے ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ آہا الحمدللہ سارے لوگ تیار ہیں اس لئے کہ اس لئے کہ اس لئے کہ علماء عالم یہاں بھی کام آئے گا جب مر جاؤ گے نا تو جنازہ یہی عالم پڑھائے گا اور قربان جاؤ قربان جاؤ اللہ کے رسول انشاءاللہ فرماتے ہیں اگر تم جنت میں چلے گئے نا تو جنت میں بھی عالم کی ضرور پڑے گی جنت میں بھی کہہ پڑے گی بھئی جنت میں چلے گئے جھمیلہ ختم اب مولی صبر کی کام چھے میں جنت ہو دو سوئے گلوں مولی صبر کی کام چھے تو اللہ کو میرا بندہ ساری نعمت مل گئی کہا گی اللہ تیری رحمت ساری نعمتیں مل گئی اللہ تو میرا اللہ کہے گا کہ اور کچھ چاہیے کہا گی اللہ اور کیا چاہیے لیکن میرا اللہ کہے گا ایک نعمت ابھی بچا ہے ایک نعمت باقی ہے کہا گی اللہ اور کیا نعمت ہے وہ ایک نعمت کیا ہے تو میرا اللہ کہے گا کہ جاؤ اپنے عالم سے پوچھو اپنے علماء سے پوچھو مولوی صاحب سے پوچھو وہ کون سی نعمت باقی ہے تو جنت میں لوگ بلے گا مولی صاحب کوئی آنجی وہاں بھی مولانا کو ڈھونڈتے فیرو گے اور کی نعمت باقی ہے کی نعمت باقی ہے تو عالماء کو کہے گا اے لوگو اللہ کا دیدار باقی ہے سبحان اللہ مولدہ ماشا اللہ اپنا دیدار کرائے گا اس لیے یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے جو اللہ کے رسول کا گھر بنائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول اس کی شفاق فرما کر جنت کے اندر میں داخل کر دیں گے